میری بیوی بہت بدزبان ہے میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں لیکن میرے تین بچے ہو چکے ہیں بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں دولت بھی موجود ہے خوبصورت بھی موجود ہے شکل بھی موجود ہے عزت بھی موجود ہے سہولت بھی موجود ہے کیا چیز موجود نہیں ایک خاتون مجھے ملنے آئی ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خواہند کھربوں پتی ہے عرب پتی نہیں کھرب پتی آدمی ہے کھرب پتی کھرب پتی پاکستان میں دو چار دس آدمی ہیں اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا ورنہ پہلے کوئی عورت یا مردہ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے وہ رو ہی پہلے اور بہت بہت وہ کہلنے کی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوشکسوں سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں لیکن میں لانت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا روائیہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں تو میں ہیرے کے سٹ کیا کروں میں سونے چاندی کے سٹ کیا کروں میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں جب میرے خامند کا روائیہ ہی میرے ساتھ انسانوالا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو مجھے محبت چاہیے اخلاق چاہیے وہ کوئی نہیں اس کے پاس چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا ایک نواجوان بڑا خوبصورت وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار کافی مالدار وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کر رونے لگا مولانا صاحب اب میں کیا کروں میری زندگی برباد ہوگی میرا اتنا آلی شان گھر ہے اتنی اچھی اچھی میری کمائی ہے آمدنی ہے لیکن میں کیا کروں یہ اسی کے الفاظ بتانے لگاوں میری بیوی کی زبان بیس فٹ لمبی ہے میں کہا رکھ دی کی تھے وی فٹ چاہتے میں کہا وچون نہیں فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بڑھ جاوے کہا میری بیوی بہت بدزبان ہے میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں لیکن میرے تین بچے ہو چکے ہیں بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں دولت بھی موجود ہے خوبصورت بھی موجود ہے شکل بھی موجود ہے عزت بھی موجود ہے سہولت بھی موجود ہے کیا چیز موجود نہیں اخلاق موجود نہیں حسن سلوک موجود نہیں پیار محبت موجود نہیں آپ اپنے گھروں میں اگر خوش ہی دیکھنا چاہتے ہیں ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں اپنے بچوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی اپنے بین بائیوں کو اپنے ماں باپ کو ساس بہو کو بہو ساس کو سسر بہو کو بہو سسر کو بھائی بھائی کو بہن بہن کو اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے سبر میں ہے سبر میں ہے سبر میں ہے زبان زبان ایک نوجوان میرے پاس آیا کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی مجھے کوئی تعویز دو میں نے کہا بیویوں پہ تعویز اثر ہی نہیں کرتے کہنے گا کیا کروں گا میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں سنت عمل کہ ایک دو لکمیں اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلے آ دیا وہ کہنے گا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ تو تم دیکھو گے پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا میں نے کہا یہ سنت عمل ہے اس سے محبت بڑھے گی کوئی آٹھ دت دن گزرے تو اس کا فون ویسے آگیا حال اوال پوچھنے میرا تو مجھے اپنی بات یاد آگئی میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا کہنے گا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے گا شرم آتی میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا عورت و بیچاری کمزور ہے چلو یہاں کی عورتیں طاقتوار ہیں سننا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں الٹائی کام ہے یہاں عورتیں شیر ہیں خامد بکری ہیں چلو بھائی تم میربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو اور ان سے کہا اپنے بیویوں کو عزت دو محبت سے رہو تو میں نے کہا بے وقوف کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے اس میں تمہیں شرم نہیں آتی اور اس میں شرم آتی ہے سنت میں نے کہا چل کارا اور مجھے بتا کوئی دو گھنٹے بعد تو اس کا فون ہے کہا مولانا دوپیر کا خانہ تھا میں نے اپنے بیوی کے موں میں لکمہ جو دیا تو اس کا موں وہیں کھلا رہ گیا وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں کسے نے تجھے بتایا ہے کس نے بتایا تو بتا تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے تمہیں یہ سبق کس نے پڑا ہے اس نے کہا مجھے یہ سبق مولی طارق جمیر نے پڑایا تو کہنے کہا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولی طارق جمیر اللہ اس کے بچوں خسلامت رکجز نے تمہیں انسان بنایا میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو ہماری ایک دھو بند تھی ماسی شریفہ مر گئے بیچاری تو وہ آگئی میری بہن کے پاس چھوٹا کا تو موٹی ڈٹی تو بڑی لڑا کے پوری شیر نہیں وہ آکے کہہ لیں کہ میری بہن کو میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے بی بی آئی میری یہ نو مہ بڑیاں لڑ دی ہیں میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری یہ نوکر بن جاناں اب میری بہن کو پتا تھا کہ سارا لڑائی دا تماشا تھا ماسی شریفہ تو شروع ہوندہ عدو تو ہوندہ ہی کوئی نوکر بھی چاہ رہی ہیں معصوم جیاں چھوٹیاں چھوٹی عمر دیاں تو میری بہن نے ایک تعویز بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کا ماسی شریفہ ہن جس لئے تیلی لڑائی ہوئے نا اس تعویز تو چک مار کے بے جاؤنے چھڑنا نہیں جی تو چھڑیا تو مر جانا انہوں پکا کر کے رکھیں اس نے کیا کیا ماسی شریفہ چک کروایا اب ہمارا دہاتی محول ہے تعویزوں کی بڑا عقیدت ہے صحیح تعویز تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہرہ پھیری والے بیٹھوں میں سارے تو اللہ ماشاءاللہ تو آٹھ میں دن وہ آگئی بی بی تو تا بڑا چنگا تعویز دیتا ساری لڑائی ختم ہوگی کیوں کہ ماسی شریفہ چپ ہوگی تو میں ان ساری مصورات کو یہ تعویز دے کے جا رہا ہوں یہ سب لے لو یہ مرد بھی لے لو اور جب کوئی جگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی میرے نبی کی زندگی سیکھو معاف کرنا سیکھو محبت دینا سیکھو ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں ایسی بد اخلاقی سے بچو اور آخری بات یہ ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں اب یہ آپ کا ملک ہے اگر آپ کے پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے اس کے قانون کو عزت دو اس کے قانون کو احترام دو یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں فرضی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں یہ حرام ہے یہ دھوکہ ہے یہ فراد ہے جو حکومت آپ کی اتنی حمدر دو کہ گھر بیٹھے آپ کو وظیفہ پہنچائے آپ کے بچوں کے وظیفے لگائے آپ کے وظیفے لگائے انہی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے انہی کے ساتھ فراد کرنا ہے اللہ کی قسم یہ آپ اپنے ساتھ فراد کر رہے ہیں یہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک سردار جی ریل میں چڑھا ہسی جائے ہسی جائے لوگوں نے پوچھے سردار جی بڑے ہسر کہنے لگا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور واپس میں نے آنا کوئی نہیں ہے نہ کہا زردار جی اپنے آپ نے چکر دیتا ہے تسی تو جتنی دو نمری کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو چکر دینے والے ہیں اللہ کے واسطے اس حکومت نہ ٹیکسٹ چھوڑاؤ نہ ایسی دو نمری کرو نہ یہاں کی بچیوں کو دھوکہ دے کر کاغذ بنانے کے لیے شادیاں کرو جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ رہتا تھا جیب کترا اس کا چیلا شام کو دو روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا سارے دن میں دو روپے وہ کہلے گا استاد آج بڑا مال مارا تھا ایک گورے کی جیب کٹی تھی بہت پیسہ تھا جب میں چار قدم چلا سننا ذرا اس زمانے کے چور کا ایمان سننا کہلے گا جب میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا تو پھر میں نے کہا میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا اے دو روپے آپ نے دیکھ آپ کے لئے آن دے تو اس نے اس کو دس روپے انعام دیا کہ یہ دس روپے تیرا انعام ہے اب آپ اس ملک کے اگر ہیں آپ کے پاسپورٹ ہیں تو آپ یہاں کے ہیں اب اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں جو مرضی کریں لیکن میرے بھائی بہنوں اس سے اپنا ملک بنا کے چلو یہاں غریبوں پر خرچ کرو زکاة تو مسلمان کو دی جاتی ہے کوئی شک نہیں لیکن صدقات خیرات پیچھے بھیجنی کے بجے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں کتنے ضرورت مند لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کوئی نہیں کتنے لوگ ہیں جو کانسل کی طرف سے وظیفہ لے کر روٹی کھا رہے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑتی ایسے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرو ان کی مدد کرو کسی کی جانی خدمت کرو کسی کی مالی خدمت کرو میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لئے ضروریت کہ صدقہ دے ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں کہا نہیں سنو آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے صدقہ اتنا ضروری ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے تو یہاں رہنے والے یہاں کے قانون کا احترام کریں یہاں کے قانون کو عزت دیں اللہ کے واسطے دو نمری نہ کریں دیانتداری سے چلیں میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو اللہ کے واسطے دھوکے فراد سے چلیں کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں سلح کر لیں پیار محبت دیں معاف کریں اپنے بچوں کو ٹائم دیں ان کو اچھی تعلیم دیں یہ عالی عہدوں پر پہنچیں عالی جاب پر پہنچیں ضرور نہیں ہے کہ تمہاری طرح مزدوریاں ہی کریں ان کی تعلیم کا یہاں سکول بناو یہاں کالج بناو اپنے سکول بناو اپنے کالج بناو اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دو کہ یہ آگے چل کے بڑے شعبوں پر اور بڑی جاب پر پہنچیں اور تمہارے لیے عزت بنیں باعث سے عزت بنیں باعث سے افتخار بنیں آپ اس کی پیچھے لڑائی چل لئی اس نے ایک کنال کا گھر بنایا میں نے دو کنال کا بنایا اور میں ایک جگہ گیا پہاڑ میرپور گیا میرپور بڑے بڑے گھر شہر میں انٹر ہونے سے پہلے بڑے بڑے گھر میں نے کہا یہ لگیں جیسے خالی میں نے کہا یہ کیا ہے میں پہلی دفعہ میرپور کہا یہ انگلینڈیوں کے گھر ہیں ان کے مقابلے لگے رہتے ہیں اس نے کنال کا بنا میں دو کنال کا بناوں گا اس نے دو کنال کا بناوں گا بناو گھر اپنی ضرورت کے بنا لو جب جانا ہو وہاں تم جانے والے ہو پیچھنا تمہاری اولادیں ان کو یہاں کی نسوار لگی واپس جائیں لوڈ شیڈن میں ایک پتھان پتھان بھائی ناراض نہ ہونا ادھر بہت ہے پتھان تو ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا خرگوش تو لوگوں نے افسوس کیا خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا کہنے گا خوچہ کوئی بات نہیں ہے ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوئے جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا یہ تمہاری نسل اور تم انگلینڈ کی نسوار کھا کھا اب تم پاکستان جاؤ گے ہندوستان جاؤ گے بنگلہ دہ جاؤ گے اے تم نے یہی رہنا ہے اسے اپنا ملک بنا کے چلو سنسیر ہو کے چلو اس کے قانون کا احترام کر کے چلو یہاں غریب ہو صدقہ تو غیر مسلموں کو دو ان کے دل قریب ہوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو وہ تم سے پیار کریں وہ تم سے محبت کریں ان کے ہائے ہائے اوہ میرے نبی تشریف فرما تھے ایک توائف گزری توائف پروسٹیچیوٹ وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مزاک اڑانے کے لئے کیسا نبی ہے اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے کسی کو پوچھتا ہی نہیں غیر مسلم کافر توائف کتنی برائیں کٹھی ہو گئے آپ نے کہا آجا وہ آکے بیٹھ گئی آپ نے کہا کھا وہ تو آپ کا مزاک اڑا رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں کھاؤں گی جو تیرے موہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے کہیں گے اس کو اٹھاؤ دو چھتر مارے موہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے موہ میں ڈال میرے نبی نے کہا یہ لو آپ نے لکمہ موہ سے نکالا اور اس کے موہ میں ڈالا اب پنجابی کی مثال ہے کب بن اللہ تلگی اور صدہ ہو گیا میرے نبی کے موہ کا لعاب جب اس تواف کے موہ میں گیا وہ ساتھی کلمہ پڑ گئی ایمان لے آئی اور مدینے کی شریف ترین عورت بن گئی میرے نبی تو اس طرح اخلاق والے تھے یہاں تو نوکر سسٹم نہیں میں پاکستان میں بھی روتا رہتا ہوں کہ نوکروں کے برطن الگ ہیں اور مالکوں کے برطن الگ ہیں عورتوں کی نوکروں کی پلیٹ الگ ہے اور مالکوں کی پلیٹ الگ ہے میرے نبی نے تائف کے کافر آئے روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کو کھانا کھاتے تھے ان کا جھوٹا کھاتے تھے وہی اخلاق تھے جس نے انہیں کلمے میں داخل کر دیا نجران کے جوڑ نظر آئے گا اور میرے رب کی سنو ان استقالانی اقل تلا تو توبہ توڑ کے لے آئے ایک دفعہ یا ہزار دفعہ ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے بے جوڑ کر دوں یہ تیرے کرام ان کا تو بھی ان کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ توبہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹ کے جڑی ہے یا ٹوٹی نہیں اللہ ایسی توبہ ہماری قبول کرے گا جب ہو توبہ کرو جب ہو توبہ کرو تو نیت کرتے ہو توبہ کی اگر ہم نے سچے دل سے کر لی تو اللہ کی قسم یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں اور پھر اگر ٹوٹ جاتی ہے وہاں جا کے ٹوٹ جاتی ہے پھر کہنا یا اللہ میری توبہ ماں تنگ آکے شاید بچے کو مارنے لگ جائے لیکن میرا رب کبھی تنگ نہیں پڑتا جب بھی جھکو کے معاف کرے گا جب بھی جھکو کے معاف کرے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب اگر دل سے ہے تو سب معاف ہو گئے آپ سب کو مبارک ہوں